خدا دی قسمیں اللہ دی قسمیں گناہ گارہ انسانہ کو لو جتنا جلدی خدا راضی ہوندے اتنی جلدی رسی دی ماں بھی راضی نہیں ہوندی جتنا جلدی خدا راضی ہوندے اللہ دی قسمیں جس پیو کو لو ہسی پیدو ہیں ہاں وہ پیو بھی اتنا تاولہ راضی نہیں ہوندہ وہ بھی آتا بچے کچھ آن کے دے نا وہ بھی مطالبہ کر دے لیکن خدا کوئی مطالبہ نہیں کر دا واحتے توڑے گناہ کر دے پاناں کو لو زیادن توڑے گناہ کر دے درخت پتے کو لو زیادن اور توڑے گناہ کر دے آسمان دے ستاریاں کو لو زیادن تے بڑی رحمت دے اس کو لو بھی زیادن اور تو منگنا علا بان دیکھ میں کس طرح تکو معاف کر دا اور توسوں کو پتے ہیں اس ساریاں رحمتان ساریاں برکتان دے سارے لاد اسنال کین اسی محمد مصطفیٰ دے امتیاں اس سارے لاد اپنے عبیب دے کر کے اسنال کر دے میرے دوستو یہ سب لاد مراد یہ ناز و نیاز اپنے پیارے عبیب کی خاطر ہیں آج میں نے جمعے میں بھی ایک بات کی اللہ اکبر خدا کس طرح معاف کر دے اور کیجہ غفور کیجہ رحیم کیسا کریم اللہ ہے اللہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں مانگا یار سیدے میں پڑے ہوئے ہیں اور زبان پہ جملہ جاری ہے آپ فرما دیں اے رب زد لے امتی اے اللہ میری امت کی بخشش میں اور اضافہ کر زینب گالان دیے نبی علیہ السلام دے خدا ہے نوح علیہ السلام دے امتی انہ دیے پانچ سو سال امرہ موسی علیہ السلام دے امتی انہ دیے چھ سو سال امرہ فلانے نبی دے امتی ان دیے اتنے سو سال امرہ مڑے کلمہ پڑھنا لے سٹھا سالہ بھی گچھ رہے سترہ سالہ بھی مر گئے اسیاں سالہ بھی مر گئے اور زیادہ تو زیادہ سو سال رہنے خدا ہے اس تو بعد بھر جل سن ان دے نام آمال نیکیاں نال پرے دیو سن ان دیے زندگیاں ہی چھوڑی ہیں انہ دے آمال نام آمال بھی نیکیاں کاٹو سن او خدا ہے انہ باستے کچھ کر اللہ اکبر نبی علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں رب زد لئمتی اللہ میری امت کے لئے اور اضافہ کر ان کا کیا بنے گا یار اے جا نبی اللہ اکبر اسی لئے تو آج ہم اس نبی کی نسبت پر فغر کرتے ہیں خدا سن جبریل علیہ السلام کو پیجیا فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو تو بار بار کہتا ہے میری امت کے لئے اور اضافہ کر جاؤ جا کے کہہ دو او میرے محبوب آپ کا کلمہ پڑھنے والا جب کسی نیکی کا ارادہ کرے گا میں نام آمال میں نیکی لکھ دوں گا سبحان اللہ اور کے منگ دیں نیکی دا کے کرسی کے کرسی اے تبلیغی چلے نہیں ان دا دماغ خراب نہیں تُسا کو اختین ارادہ کرو ارادہ کرو او لوگ کو ارادہ کرو اے اختین کدے نی جلدے ارادہ ہی کر کنن پھر بھی ارادے پر بھی سال کا ارادہ چھے ماہ کا ارادہ چار ماہ کا ارادہ میرے دوست چالیس دن کا ارادہ اور سروزے کا ارادہ کرتے ہی نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ اے نہیں اسی دا ارادہ لکھے جلدے نا نا تُو ارادہ کر خدا ہموں کو پیسے دے وے میں اے جی جائی بھی خوک اڑسا جتھے لوکوں کو پاڑی نہیں تھا اللہ اکبر خدا آتے اس کو پیسے کے پتے تھانن کی نہیں تھاندے اس ارادہ کر کے دے اے بڑے نبی دا کلمہ پر نالا فرشتو اس دن نام آمال میں کھو لکھ کے سواب جاری کر کرو ارادہ کرتے ہیں میں مسید بڑا سا میں مدرسہ بڑا سا ارادہ کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ارادہ کیے میرے محبوب نے اس کے لئے مانگا ہے ارادہ پر اس کے لئے لکھ دو محبوب گال سمجھان دیئے کے نا حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں خدایہ اے بھی کاتے رب زد لِ امتی اللہ مڑے امتیاں کو اور بھی دے اللہ اکبر مڑے امتیاں کو اور بھی دے خدا سنا خیئے دیکھ ارادہ کر دیں ارادہ کریں گے میں ایک نیکی لکھ دوں گا اور جس چیز کا ارادہ ہوگا اور جتنا بڑا ارادہ ہوگا اتنی بڑی نیکی لکھ دی جائے گی اور جب نیکی کر لے گا نیکی کر لے گا نیکی کر لے گا اوہ میرے مہبوب میں ایک نہیں لکھوں گا دس لکھوں گا سنا اللہ ارادہ کر دیں ایک لکھی جلدی ہے جدو کار چھڑ دیں جدو کار چھڑ دیں جدو کار کن دیں تے ایک نہیں لکھی گی نہیں بلکہ اللہ اختی دس لکھی جلدی ہے سنا اللہ اللہ اکبر پھر بھی نبی علیہ السلام کیاہتن رب زید لے امتی اللہ مڑی امتہ اس تے اے بھی کاتے اور دے اے بھی کاتے تسی چپ چپ ہو گئے ہو میں پھر دوئی تقریر کریں کوئی اور تقریرہ مجھ یاد ان مگو لیکن میں آتا آج ایجی تقریر ہوئے نا جنی تستے کوئی پلے پہ جو لے کوئی فائدے بچ ہوئے ہیں اللہ اکبر اے بھی کاتے اور دے جدو آخی ہے نا خدایہ اور دے اللہ سوائے من جا بالحسنت فلہو عشرو ام صالحہ ایک نیکی کرسی ارادہ کرسی تے ایک دیسان جدو کرکنسی تے دس دیسان من جا بالحسنت فلہو عشرو ام صالحہ نبی علیہ السلام فرحت رب زید لے امتی اللہ اے نا کو اور بھی دے اے بھی کاتے بڑی امت استے اے بھی کاتے کیکہ اندیاں براں کاتے اللہ اکبر خدا سو اور پھر قرآن نازل کیتا افسوس آج بڑا گلہ تقریرہ کر 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 کے ستیہ نازل دے انہوں بھی مجھ سارے غراریں کر کے میں آئے ہیں دیڑی پھر جمعہ پڑھا لے کل پھر بارال سلسلہ جاریے دعا کرو یہ دین بیان کر دیں ہی کر دیں کبرہ کو جل دے رہا ہوں بس ہاں آمین اللہ اکبر اللہ نے پھر جبرہیل بیجا فرمایا جاؤ جا کے میرے محبون سے کہہ دو فرمایا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ کَمَسَلِ حَبَّةٍ عَمَّتَتْ سَبَا سَنَابِل فِي قُلِّ سُنْبُلَةِ اَنبِئَةُ حَبَّا وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ پاک فرماتے ہیں اوہ میرے محبوب اوہ جبرہیل جا کر میرے محبوب سے کہہ دے یا اللہ کیا کہوں فرمایا جا کر قرآن کیا ہے تو تار دے میرے محبوب پر بار بار کہہ رہے رب زدل امتی اے اللہ میری امت کے لئے اوہ رضا فرما مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ وَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یا اللہ کیا مثال ہے فرمایا قَمَسَلِ حَبَّةٍ عَمْبَتَتْ سَبْحَسَنَابِلْ فِي قُلِّ سُمْبُلَةِ مَّيَةُ اللہ کے بعد اس سے قُبل لکالتا ہوں اس کے ساتھ خوشے لگتے ہیں ہر خوشے میں سو دانہ ہوتا ہے ہر بیج سے میں ساتھ سو دانے عطا کر دیتا ہوں مَیرے محبوب آپ کا جو امت ہی نیکی کرے گا ایک نیکی کرے گا اس کی مثال اس کاشتکار جیسی ہے جس نے زمین کی تاریخی کے سپرد بیج کو کیا تھا میں نے ایک بیج سے ساتھ سو عطا کیے تھے اسی طرح میں تیرے ایک عمتی کو ایک نیکی کے بدلے ساتھ سو عطا کروں گا سبحانہ اللہ صدقے جاؤں آئے اللہ ان کے دل سے نکلا ہے آئے میں کے صدقے جو لا خدا دی قسمیں مڑے ماں پہ بھی صدقے جلل مڑی آل اولاد بھی اس نبی تو صدقے جلل دیکھیں کتنی شفقت ہے یار امت کے ساتھ اللہ کے رسول فرما دے اللہ رب زدن امتی ایک کے بدلے ساتھ سو بھی کم ہے اور میرے امتی کے لئے اور اضافہ فرما اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میرے محبوب واللہ یوزائف لمن یشاہ واللہ یوزائف یوزائف ایسا جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے خدا کی قسم یہ کروڑوں تک جاتا ہے اور علماء نے لکھا ہے یہ مثال بڑی عجیب دیئے کاشتکار ہوتی ہے اس سے ساتھ سو ہی نہیں ملتے بلکہ لاکھوں کروڑوں بھی ایک بھی اسے مل جاتے ہیں رب کہتے ہیں بعض دفعہ عمل کرنے والی کی نیت اتنی خالص ہوگی اللہ پاک ایک عمل کے بدلے کروڑوں نیکی آتا کر دیں گے اللہ اللہ اکبر اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا او میرے محبوب میں تجھے اتنا حطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول آپ کو رب کہتا ہے تو راضی ہو جائے گا تو آپ کب تک راضی نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی جب تک جہنم میں ہوگا میں رب سے کہوں گا ربہ میں راضی نہیں ہوا جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا سبحان اللہ